بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے لوگوں سے آپ لوگوں کو بچنا چاہیے تو ہمیشہ یہ کوش ہوتی ہے لوگوں کی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہر لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی ان کے جو ہے رابطہ ہونا چاہیے تلق اور باستہ ہونا چاہیے بھٹ ایسے لوگ جو کہ ان اخلاقیات کی حد سے گرے ہوتے ہیں ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے تو آج کچھ ہم معاشرے کے ایسے جو ایسپیکٹس ہیں جو کہ دیفرنٹ پرسنیلٹیز کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے ڈسکس کریں گے تاکہ آپ اس کو انڈرسٹرینڈ کر سکیں جی جیسے پنجابی کی ایک بڑی ہی اچھی کہاوت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چھولی وچ پھول پہنے تے مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے ویڈول گہنے تو اچھوں کے ساتھ یہ بندے کا تلق واسطہ ہونا چاہیے تو ظہر ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی چھولی کے اندر پھول لگیں گے آپ کو اچھے لوگوں سے ہمیشہ اچھائی ملے گی اور مندیاں مینز کے برے لوگوں سے جب آپ کا واسطہ ہوگا جب آپ کی کمپنی ہوگی تو اس کے ایفیٹس بھی نیگٹیب ہوں گے تو گورو نے بھی بڑا ہی اچھے طریقے سے چیزوں کو ریپریزنٹ کیے ہے تو اس کے علاوہ اگر دیکھا چاہے تو انسان جوتا ہے اپنی صوبت سے ہی پہچانا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی صوبت اچھے لوگوں سے ہے تو اس کا نام اچھا ہوگا اگر اس کی صوبت برے لوگوں سے ہے تو اس کا نام بھی الٹی میٹلی پرو میں ہی شامل ہوگا تو بیورز دیکھتے ہیں سب سے پہلے آج جو نمبر بن پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں سست اور انگلش میں کہا جاتا ہے سلیکر جی سلیکر کیا ہے جی جس نے خود تو کچھ نہیں کرنا اس نے دوسروں کو بھی کچھ نہیں کرنے دینا ٹھیک ہے سست لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی جو ترقی ہے اس کی راستے میں ایک رکاوٹ کے طور پر حائل ہو سکتے ہیں لہٰذا ایسے لوگوں سے سست لوگوں سے دور رہیے جو چوست ہیں ایکٹیف ہیں ٹھیک ہے ان کی آپ کمپنی کا ضرور حصہ بنے ادروائز کسی سلیکر کا آپ پارٹ ان پارسل بنیں گے تو وہ آپ کی لائف کو زیادہ ڈسٹرپ کرے گا آپ کی روٹین کو بھی زیادہ ڈسٹرپ کرے گا نیکسٹ نمبر ٹو پہ ہے جونک لیچ جی ایسے جو ہیں جو بلکل آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں بلکل آپ کے ساتھ چپک جائیں جونک ایسے دیکھا جائے تو یہ پانی کے اندر ایک ایسا جانور ہوتا ہے ابھی جانور ہوتا ہے جو کہ مختلف پانی کے اندر رہنے والے جانوروں کے جسموں کے ساتھ بلکل چپک جاتا ہے اور اس کا خون بچوستہ رہتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے جونک کردو زبان میں ٹھیک ہے پنجابی زبان میں اس کو جلم کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو لیچ کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی تبنائی اندرچی اور آپ کے جو پٹینشلز ہوتے ہیں وہ ان کو ہمیشہ چوستے رہتے ہیں اور خود کو خود تو کچھ بھی پروڈیوز نہیں کر سکتے تو لہٰذا ایسے لوگوں کو پیراسائٹس کہا جاتا ہے پیراسائٹس وہی ہوتے ہیں جو کہ دوسروں سے خوراک لیتے رہتے ہیں لیکن ان سے کسی اور کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ سوائے نقصان کے تہرڈ بانیس ہیرہ پھیری کرنے والے جی مینی پلیٹرز مینی پلیٹرز کون ہوتے ہیں جی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں مینی پلیٹ کرتے ہیں آپ کو یوز کرتے ہیں یا اور آپ کو ایسا محسوس کراتے ہیں جیسے وہ آپ کے سچے اور مخلص دوستوں حالانکہ یہ آپ کی کمزوریوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ آپ کی مینی پلیشن کرتے ہیں آپ کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں آپ کا یو میس جوز کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے بھی آپ کو دور رہنا چاہیے جو کہ آپ کو ہمیشہ مینی پلیٹ کریں اور مینی پلیٹرز ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کھیرا پھیری اور دونمبری ویرا کرتے رہتے ہیں چوتھے نمبر پہ ہے جی حسد جو لوگ حسد کرتے ہیں انوائس ہوتے ہیں کسی کے ساتھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے دلوں کے اندر باقی لوگوں کے لیے دوستوں کے لیے عزیز و اقارب کے لیے یا ان کے ساتھ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ وہمیشہ دل کے اندر دشمنی اور اناد رکھتے ہیں بغض رکھتے ہیں اور اس طریقے سے وہ آپ کا وقت بھی وہ ضائع کرتے ہیں آپ نے بھی وہ ایک اقبت خراب کرتے ہیں ساتھ ساتھ وہ وقت ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی قیمتی جو ٹائم ہے وہ ضائع کرتے رہتے ہیں نمبر فائیو is you can say victim مظلوم مظلوم کے نے کہیں جی معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ بہت زیادہ ظلم اور زیادیوں ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے معاشرے میں چل پھر رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ بڑی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے اتنے پہلے سے ہی atrocities مظالم سختیاں مصیبتیں اور تکالیف چھلی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان مظالم مظالم اور سختیوں اور تکالیف کی وجہ سے جو کہ معاشرے کے مختلف دوسرے لوگوں کی طرف سے ان کو ملتی ہیں وہ لوگ بہت زیادہ disturb ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ اتنے disturb ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی لائف خراب ہو چکے ہوتی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ ملے اور کس کی اوپر بلیم گیم کر کے ٹھیک ہے ان کو مزید مسائل کے اندر ان کو دو چار کیا جائے تو لہٰذا آپ کو ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے نیکسٹ ونن اس جی نورسسسٹ نورسسسٹ نمبر سکس پہ ہے جی خود پرست ایسے لوگ جن کے اندر خود پسندی بہت پائی جاتی اپنے آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں اور ہر دوسرے بندے کو وہ بہت زیادہ ڈسلائک کرتے ہیں ٹھیک ہے جو اور ان کو بلکل بھی ناپسند کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہیں اپنی ذات کو بہت ہی اہمیت دیتے ہیں اور کسی اور کو کوئی کسی قسم کی وہ اہمیت نہیں دیتے اور ہمیشہ اپنے مو میوی ٹھو بنتے رہتے ہیں اور اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے نورسسسٹ انگلش میں اور اردو میں خود پرست یا خود پسند شخصیات بھی ان کو کہا جاتا ہے تو لہٰذا آپ ایسے لوگوں سے بھی بلکل دور رہیں نورسسسن لائر جی لائر کیا ہیں جی چھوٹے جھوٹ بولنے والے ٹھیک ہے جب وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات بات پر چھوٹ بولتے ہیں اور انہیں جو بھی کام کرنا ہوتا ہے اس کی بنیاد ہی وہ چھوٹ کے اوپر رکھتے ہیں تو لہٰذا جو بندہ چھوٹا ہو اخلاقی طور پر اس کی معاشرے کے اندر نمبر ایٹ پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں غسیلے لوگ ٹیمپورلز ٹھیک ہے جو کہ ٹیمپوریمنٹ لوز کر جاتے ہیں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بد اخلاقی اور غسی کے وجہ سے معاشرے میں رسوائی کا باعث بنتے ہیں ٹھیک ہے جی اور معاشرے میں ایسے لوگوں سے خود کو محفوظ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ خود نقصان تو کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی اپنا بھی نقصان کرتے ہیں ساتھ میں دوسروں کا بھی نقصان کر سکتے ہیں ایسے جو ایموشنلی ڈسٹیبل آدمیوں سے بھی آپ کو ایسی کمپنی سے ایسے دوستوں سے بالکل دور رہنا چاہیے نمبر نائن پہ ہے جی ڈی فیمڈ یا بدنام ٹھیک ہے جی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مشہورے زمانہ بدنام ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی کمپنی میں اگر آپ بیٹھیں گے یا ان سے بات جی کریں گے تو آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ معاشرے کے اندر مختلف قسم کے جو لوگ رہتے ہیں اور ایسے جو لوگ وہ آپ کے لئے ہارم فل ہیں آپ ان سے دور رہیں جو نیک ہیں پائس ہیں اور بالکل ایک ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور پیٹریوٹک ہیں اور انتہائی پازٹیو ہیں اور اپٹیمسٹک ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا میل جل رکھیں اور ان کے ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ رکھیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کے بھی اخلاق کی تعمیر ہو اور وہ بھی آپ کو فائدہ پہنچا سکے بہت شکریہ انہی الفاظ ساتھ آپ سے اجاز چاہتے ہیں آج ہمارے چینل کیو پر جو لوگ نئے ہمارے چینل شائن لیڈرز اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کرنا نہ بریئی تاکہ نہ نہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں بہت شکریہ انہی الفاظ ساتھ اجاز چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوگی تینک کیو ویڈیو مچ اور اللہ حافظ